یہ اس کا بدل بھی ہے کہ یہ تلخی ہے یہ حالات جو اردگرد دیکھیں نہیں جب موضوع ہی ایسا ہوگا موضوع ایسا ہوگا ہم اچھی بھلی گفتو کرتے کرتے اللہ معاف کرے ہم یا اقدام کسی کوئی دہشتگردی کے باقیہ کا شروع کر دیں تو اسماعیل آپ کی غائب ہو جائے گی آپ کا لحجہ تبدیل ہو جائے گا آپ کے لفظ آپ کی لغت بدل جائے گی سو ایسا ہے میں مستری نہیں ہوں میرا پرابلم ہے میں ٹوپل میں میں ناٹ ایک مکینک میری اپروچ کلیریکل نہیں ہے میں روبوٹ نہیں ہوں میں ہیومن بینگ میرا سٹار بھی میرا سن سائن جو میرا سینہ وہ بڑا منہوز ہے میں نے تو کہا بھی ہے لکھا بھی ہے ایک دو کالنمز میں کہ میرا بس چلے میں جولائی میں بچوں کی پیدائش پر پوری دنیا میں پابندی لگا دوں کینسیریانز جو ہیں نا میں کینسیریان یہ ہائپر سینسٹیب ہوتے ہیں لینڈا گوڈمین نے بڑا خوبصورت جملہ رکھا ہے کہ کینسیریان ایک ایسا آدمی ہوتا ہے ایکسپشنز ہوں گی مجھے نہیں بتاگی ایک ایسا آدمی ہوتا ہے کینسیریان کے اگر وہ کسی کو ڈوبتے دیکھ لے اور اس کو تیرنا نہ آتا ہو تو پھر بھی چھلان بار دے گا اس کو بچانے کی یعنی یہ پاگلپن کی سو ٹھیکا تو نہیں لیا ہوا نا اکر آپ نے جانتا ہے اگر آپ نے جانتا ہے اگر آپ نے جانتا ہے اگر آپ نے جانتا ہے یہ ربیا ہے تمتے نہیں ہوتا ٹھیک ہے کیونکہ میں تو بلیم کرتا ہوں کہ میں کسیریانز جس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے مجھے کوئی زیادہ چپتا ہے زیادہ چپتا ہے اچھا بھی آپ نے تین شہروں مختلف شہروں کا ذکر کیا اور وہاں سے مٹی لا کے آپ نے اپنے فارم آنس پر وہاں پر پھول لگائے اس مٹی سے اتنی محبت اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مٹی سے بھی پھر آپ کو بہت محبت میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں میں نے اپنے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا ہے کسی چینل پر مجھے چینل یاد نہیں کہ مجھے خود کو دیکھ کے سمجھ آتی ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا اس کا مطلب کیا ہے میں وہ ہوں میں نہیں ہوں وہ کہتے ہیں سام کے موں میں چھپکلی آگئی ہے وہ اگل سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے کیمپس کی یہ جو نہر ہیں اس کے کنارے ہوسٹ نمبر ون میں پانچ سال میرا ایک دوست ساتھ تھا میرے سلود رانی وہ کیلگری میں ہوتا ہے ایک بار وہاں سے گزرتے تو میں نے کہا یار سلود یہ نہر یاد آتی ہے تو اس کی آواز بھرا گئی اس نے کہا یہ میری پسلیوں کے درمیان سے گزرتی ہے پسلیوں کے درمیان سے درمیان سے گزرتی ہے سلاودین درانی اس کا نام ہے اس کو پیار سے سلو کہتے ہیں کیلگری میں ہوتا ہے پہلے وینکور میں تھا کئی سال بیس پچیس سال بارہ اب تو یہ بہت مشکل ہے لیکن for the sake of my children میں یہ قربانی دوں گا میں جس پیٹنگ for one or two things محمدہ آپ کی کولیگ ہے بیٹی میں نہیں اس کا گھر فینشنگ سٹیجز پہ فینشنگ ہو رہا ہے یہ وہ اس کو جو گفٹ کیا ہے تو ایک وہ دوسرا میرا بھنجا اور بیٹا میرا میرے بھنجے already office ہے دبائی میں جا کے وہاں کہ جی وہ ان کی کوئی پتہ نہیں ان کا کوئی میڈیا ٹاؤن نہیں کوئی اس طرح پتہ نہیں کیا کہتے اس کو وہ ہے اور باقی وہاں جا کے دیکھو کوئی گھر شاہر میڈیا سٹی دبائی میڈیا سٹی ہے ان کا وہاں جا کے ریجسٹریشن کرا ہو میرے یوٹ کے چینل کی اور یہ ہے اس کے بعد آئی ایڈون وانٹو لیا انڈ آئی کانوٹ لیو لیکن یہ دبائی کا امریکہ میں میرا سارا کچھ ہے مطلب میرے ان لاؤز ہیں فو دل آس ٹواری ایٹیئرز میری بہنیں آبار کوئی ایشو نہیں ہے لیکن میں اتنی دور جا نہیں سکتا تنگ آکے سال ہا سال سوچ چوچ کے ضلیل ہو کے فیصلہ کیا دبائی کے حق میں اور اس کی صرف ایک وجہ ہے وہ کیا سارا کہ جب دل مٹھی میں آ جائے گا تین دھائی تین گھنٹے سالے دین تو یہ بہت مشکل سے فیصلہ کیا بہت سخت دل میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں نے کہا کہ نہیں میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے کوئی سوچ کے نہیں کہی تھی میرے موں سے نکل گئی کہ بچپن سے پڑھتے آئے نا محاورہ دھوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا مجھے اپنا آپ دیکھ کے اس کی سمجھ آئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں چھوڑوں کے رکھوں اس کو دیکھیں اگر آپ کے لئے ہر چیز بہترین ہو آپ کا ارد گرد گندہ غلیظ گندگی غلازت کا مطلب صرف یہ غلازت کا ڈھیر نہیں غربت سے بڑی غلازت کیا ہے سردیوں میں جب آپ اتنے اتنے چھوڑے چھوڑے بچے کامتی ہوئی عورتیں ان کو جب بھیگ مانگتا دیکھتے ہو اخباروں میں جو خبریں پڑھتے ہو بچے نے خودکشی کر لی باپ نے بچے مار کے پاکستانیوں کے نام ایک پیغام لکھا کے کراچی میں ہوا ہے تین بچے مارے سوسائٹ کیا ہے تو اس کے بعد اگر کوئی بندہ نومل ہے تو میں تو اس کو بس خراج عقیدت ہی پیش کر سکتا ہوں وہ نہیں وہ نومل وہ نومل نومل مین اور نومل کا مکسچر اتظار جو سکتا ہے بس برے سے برات بچہ بچے گیاں کھو میں بھوک اس کو نظر آ جائے وہ کہے گا آؤ بیٹا تو جہاں اردگرد اتنا کوہرام مچا ہو رئی سائی قصر ٹی وی میڈیا پلانا سیاسی الازم آجیوں میں ملکی بکا ہوئے ہیں پریکٹیکلی ابھی وہ خجاہ سب نے کہا ہے دیبالی دیبالیہ لوگ تو کپ کے ہو گئے ہیں اب ملک کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے دیکھو بات سنو جس ملک کو بننے کے باچھتر سال بعد مسئلہ کیا ہے لوٹی دوسرا روزگار تیسرا جرائم عدم تحفظ انصاف کا نہ ملنا تم نے اس لئے بنایا تھا it's a matter of simple plain common sense میں کوئی دیکھو میں پھر جذبتی ہو رہا ہوں موضوع آپ میں آئے سچ ایڈی ہے نا کیا کم آیا پاکستان جب دیکھو بہو بیٹیاں بہنیں پتہ نہیں لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا اب جہاں ان کے باپ دادا پردادا کے قبریں تھیں وہ علاقے چھڑ گئے مزریل مار پایا تھا نہیں کیا کچھ ہوا آفیس میں آپ کے کامن پن نہیں تھی وہ کاغذ کرنے کے لیے وہ کانٹے استعمال ہوتے تھے کتابوں میں ہیں کانٹے استعمال ہوتے تھے ٹھیک بلکل اس وقت آپ نے پتہ نہیں پی جہتر کروڑ یا کتنا انڈیا سے لینے تھا اور گاندی جی نے مرن برت روزہ وہ یہ کیا بھوکر تال کی کہ پاکستان کا حق ہے اس کو دو یعنی بھوکے ننگے غلیظ اجڑے ہوئے لوگ جن کے بیٹے زبا ہو گئے جن کی بیٹیاں بھوئیں بہنیں پیچھے رہ گئیں ملک مکروز نہیں تھا اس نے پیچھتر کروڑ لینا تھا انڈیا سے چھتر سال بعد آپ کا وہ بچہ جو بھی دنیا میں بھی نہیں آیا وہ بھی بکا ہوا ہے وہ بھی گر بھی پڑا ہے اس لیے جانے دنیا سے یہ موضوع آپ نے پھر چھیل کے بھائی کیا اچھا یہ چھوٹی تھی ہے چوراہا یہ نام کیسے اور اس کے پیچھے کیا سوچ تھی جار کوئی سوچ سمجھ کہ میں نے کوئی زندگی کوئی اتنی گزاری نہیں اکل کے ساتھ میں ویمس پر رہنے والا آدمی ہوں میں نے کبھی کوئی اکل کا بہت زیادہ استعمال نہیں کیا جو چیزیں اچھی لگیں زندگی میں کر گودھ رہے پروانی کی کمپرمائز نہیں کیا جس نے اپنے گھر سے چھٹی میں میں نے سکس سکس درائیو وہ ایک گھر بار چھوڑ گے ہاستل میں رہتے دے شہدادوں بھی درہ میں نے اور میرے ایک دوست نے ملکے گاڑی رکھی بھی پرنس پچاس سال پہلے وہ بھی جیپنیز گاڑی تھی وہ ہٹ نہیں ہوئی وہ چھوڑ دی ہیں آگا پیچھا کوئی بھی نہیں تھا ہاستل میں چھوڑ چکا تھا یہ نہیں سوچے سمجھے بغیر زندگی جو ویمز کے تحت گزاری ٹھیک ہے اچھا صاحب یہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ نے کہا کہ حالات کی وجہ سے تلخی آتی ہے خوشی کس بات پر ہوتی ہے نہیں حالات کی وجہ سے نہیں آتی بھئی برے حالات کی وجہ سے برے حالات کی وجہ سے جواب بھوک ننگ ایکسپلائٹیشن نانساپی دیکھیں گے پولیس ہے تحفظ نہیں ہے ویپڈا ہے بجلی نہیں ہے میرا ایک پرانا کولم ہے وہ گیس کم ہے وہ گیس نہیں ہے عدالتیں ہیں انصاف نہیں ہیں کیا ہیں یہ سکول ہیں ایڈیوکیشن نہیں ہیں جوانی ہے ڈگری ہے روزگار نہیں ہے دیکھیں جب پورا محول ہے سارا کا سارا یہ جو زمانے کی تلخی ہے اور اس نے آپ کو تجھ نہیں تلخی مت کہو تلخی نہ کہو یہ حقیقت پسندی ہے ٹھیک ہے یہ نہ ہو تو پھر کمینگی ہے پھر خودغرضی ہے کہ ایم کمفٹیبل میرے پاس الحمدللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے شانت زندگی گزارو نہیں اور میرے لیے زیادہ زیتناک ہے کہ آپ ایز این انڈویجول زندگی میں کامیاب ہو جاؤ جو ہمارے پیمانے ہیں سو کال کامیابی کے پتہ نہیں کامیاب کون ہے کون نا کام ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان پیمانوں بے آپ پورے اترتے ہیں آپ نے بتایا کہ سکھ کلاس میں آپ تھے تو آپ نے ڈرائیف کرنا سے شروع کر دی تھی اور آپ کے گھر کا محول بھی ایسے ہی تھا کہ شاعر آتے تھے عدیب ہوتے تھے رائٹر سکائپ محول تھے ہمارا لائل پور پورے کا محول ایسا تھا اور میں نے جو شروع کی تھی وہ چوری کی تھی میں چاپی نکال کے میرے ایک دو دوست اور ان میں سے ایک ماشا لگ وہ بھی کینیڈا میں ہیں حفیث خان پنجاب یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ تھے وہ جعوید حاشمی ان کا سیکریٹی ہوتا تھا تو کچھ اوری گاڑی نکال کے جو بچے آج کل بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں اس عمرے میں ٹرافک ہی کوئی نہیں تھی اس لیے محفوظ تھا لیکن شرارتاں کرتے رہے چھٹی میں تو اجازت پڑے لیکن ماباپ تو نہیں دیتے تو مجھے بھی نہیں تھی میں جب آپ اتنی ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے خوشی آپ نے کہا یہ تو حقیقت دیکھتے یہ تکلیف پہنچتی اور آپ بیان کرتے ہیں خوش کس بات پہ ہوتے ہیں کوئی خوشی کا منظر آپ کو لگتا ہے دیکھو میرا جو بھی ہلکہ ہے باب ہے سب کو پتا ہے میں گھر سے نہیں نکلتا میں اپنے گھر میں بھی نہیں چاہتا اب بشرا نے دیکھا بیسمنٹ بیسمنٹ میں ڈرائنگ روم ہے ایک ڈائننگ روم ہے ایک میری لائبری ہے دو بیڈروم ہے کوئی دو سوست آجا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور دو ملازم میرے ساتھ نیچے ہوتے ہیں شام کو وہ بھی ہفتے میں چار پانچ دن ہر روز نہیں چونکہ شام کو اگر مہمان آگئے تو ظاہر پھر فیملی کا ان بچوں کے ساتھ گاپ شاہ گھنٹ آگئے لگائی میں تو اپنے گھر میں نہیں جاتا جب میں بیلی پور والے اپنے فام آؤ اس پہ تھا میں اوپر سے نیچے نہیں آتا تھا وہاں میرا جو بیڈروم ہے اس میں بہت بڑا ڈرائنگ مجھے کتابیں یا چند پیارے دوست ہر بندہ دوست نہیں میں دوست بناتا ہی نہیں اور تنہائی سوچنا تو دیز ہر لیٹل پلائیرز یا اپنے بچوں کو دیکھ کے دو اللہ ان کے نصیب اچھے کرے ان کو رائٹ رون کی کمیز جو سکھا 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 ہی ہے تو بس اور کیا خوش ہونے والی بات اس میں تو کوئی کیا خوش ہی حیرانی ہوتی ہے مجھے ہم سیونٹی پلاس مجھے کوئی اب تک پرابلم نہیں ہوا میری آخری دعا سونے سے پہلے یہ ہی ہوتی ہے کہ اللہ پاک پیس پل ایگزیٹ پیس پل اور پینلیس میرا کوئی پچھلے دنوں امجد سلام امجد کی کچھ عرصہ پہلے پھر میرے ایک دوست سردار رجب پتافی مجھے دکھ کے ساتھ ایک راحت بھی محسوس ہوئی یا رات کو سویا اٹھا ہی نہیں کیا خوشی بشی زندگی بس ٹھیک ہے نات بھی لکھی آپ نے نات نات ہی لکھی میں چونکہ پیشہ پر نہیں ہوں رمضان کے پروگرام دیکھتا ہوں کتنے اتنے وائی لیشز پہل بیٹھ کے رو بھی رہی ہوتی ہیں بغیر جوتوں کے گندے اگلیز پاؤں لے بیٹھا ہو کر اگر ہم اتنے دیندار لوگ ہیں تو اتنا بھوکنان کیوں ہے یہاں ٹھیک ہے الحمدلللہ بھائی 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 کمپلینٹس تکلیف یہ ہے یہ ملک اگر میں یہ بھل دیکھو بات سنو یہ جو اسلام کے بارے میں ان کو اے بی سی نہیں پتا کوئی برکت کا تصور اس کو مطلب نہیں پتا تھا اسی طرح اسلام میں جب برابری کا تصور بتایا جاتا ہے بلکل غلط برابری کیسے ہو سکتی پیغمبر کے ساتھ برابری ہو سکتی ہے آپ تو کسی ولی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی میں رفی ہو سکتا برابری ہے تو کس معامل ہے آکسجن آپ کو بی چاہیے مجھے بی چاہیے بھوک اس کو بھی لگتی ہے آپ کو بھی اور بج میرے تن پہ بھی کپڑا کو ڈیسن چاہیے میرے بچوں کو بھی تعلیم چاہیے اس کے بچوں کو بھی بنیادی ضروریات زندگی اس کے سر پہ بچھت چاہیے بنیادی ضروریات زندگی کے حوالے سے آپ برابر ہیں آہ دو بائیس میں غالب ہو سکتا ہوں بے وکوف نہیں اہد ہی ختم ہو گیا کوئی مرید نیازی ہوتا ہے آج کوئی احمد عدیم قاسمی ہے کوئی ناصر قاسمی ہے کوئی احمد فراز ہے بنجر بانچ فرق ریکوائرمنٹ کے حوالے سے مجھے بھی بھوک لکھتی ہے مجھے بھی آرسینک والا پانی نہ دو اس حوالے سے تو یہ باقی سب ہمارے دین کا مفہوم جتنی تبلیغ جتنے بھاشن جتنے خطبے جتنے لیکچر اور جتنے حلیے یہاں پائے جاتے ہیں یہ تو جنت ہونا چاہیے اس سے تو جنت ہونا چاہیے لیکن یہاں خودکشیاں چوریاں ڈاکے حرام کاری بدکاری رشوت کمیشن کیک بیک کوئی شرم حیاء بھی نہیں ایک تو ہوتا نہیں کہ بندہ کو بھرم ایک راشی افسر ہے وہ کہتا ہے اچھا ریٹائرمنٹ کے بعد میں آہستہ آہستہ پر نکالوں گے تو اتنی بے شرمی ہوگئی بے حیائی ہوگئی اور کیمرہ کے سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ بھئی اگر میرے احساسے میری انکم سے زیادہ ہے تو بھئی کسی کو کیا تکلیف ہے اندازہ لگاؤ تو یہ جو زمانے کی اتنی تل کھکائک ہے ان میں آپ کو کیا لگتا ہے کوئی امید ہے کوئی امید کی کرن لیکن بات چھونے یہ بھی یہاں بھی یہ جو انپڑ قسم کے لوگ ہیں جاہل پیشاور کہ مایوسی کفر ہے بکواس کٹتے ہیں جملہ کیا ہے رحمت سے مایوس مت ہو اچھا مایوس مت ہونے کا مطلب کیا ہے اس کی کچھ شرائط ہیں وہ پوری کر پھر مایوس نہ ہو مایوسی طرح نزدیک سے نہیں گزرے شرائط اچھے جنت اللہ پاک نے اگر جنتیں بنائی ہوئی ہیں تو دوزخ بھی تو ہے اب میں دعائیں مانگوں کیسا کیسا چور اور بدکار نہیں پکڑا جاتا ہے اعتقاف میں یہ میرستے میں میرے ڈرائیور نے مجھے بتا کیا ہیں یہ مایوسی اور یہ وہ حالات کے مطابق کیا ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ جب ہلاکوں نے روندا برباد کیا ہے بغداد کو لوگوں کو امید کی کرنے یا ہر بندہ امید کی کرنے بیچ رہا ہے ایک ریزن ایک نہیں دیتا میں کس بات کی امید کروں بھئی کس بات پہ مطلب بنیاد ہونی چاہیے قرآن کی بہت بڑی تعلیمات عظیم ترین تعلیمات میں سے ایک ہی ہے تفکر تدبر سوچ بچانا بھئی توقل کا نہیں پتا مینارے پاکستان سے چھلانا مارا ہوگی تو توقل وہاں تو توقل تمہارا پھر وہ جو پروگرام میں کہا تھا ہمارے عوض نہیں